اب سب سے پہلا ہے ہمارے پاس نیوموکونیوسیس میں کول ورکرز نیوموکونیوسیس اب یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہلیڈی کیا یہ انھولیشن آف کول پارٹیکل سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کنے لوگوں میں کومن ہوگی یہی جو لوگ کول مائننگ کرتے ہوں گے ان میں یا پھر جو لوگ اربین ایریاز میں رہتے ہیں ان میں یہ کومن ہوگا یا پھر جو سموکنگ کرتے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے اب یہ جو اس کا سپیکٹرم ہوتا ہے کہ ڈیزیز کتنی سویر ہوگی وہ ویری کرتی ہے اگر وہ بلکل ہی کم ہے تو پھر انترکوسیس اسے بلکل اسیمٹیماتک ہوگا یا تو اسیمٹیماتک انترکوسیس ہوگا جو کہ بلکل ہی سب سے مائلڈیسٹ فارم اس کی یا تو پھر اس کو بہت سویر اور کامپلیکیٹڈ فارم ہوگا نیوموکونیوسیس کا اسے بولیں گے کہ پروگریسیف مائنسیف فیبروسیس ہوگی ہے یہ سب سے ایک سٹریم فارم اس کا اب یہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں ان میں امفائزیما اور خرونک برونکائیٹس بھی ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہے کہ خرونک برونکائیٹس اور امفائزیما صرف سموکنگ سے ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں اگر یہ سموکنگ نہیں کرتے پھر بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں اس کی مورفولوجی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں انترکوسیس یہ وہی بات کہ کوئل مائنرز میں ہوتا ہے اور ٹوپیک سموکنگ مہتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کاربین پگمنٹس جو انہیل کیے ہیں وہ جو الویولا میں جاتے ہیں آدھر جو ہے انٹرسٹیشنل میکرو فیجز ہوتے ہیں وہ انہیں انگلف کر دیتا ہے انہیں انگلف کر دیا تو پھر انگلف کر کے وہ جلے جاتے ہیں کنیکٹف ٹشو میں لیمفیٹکس کے ساتھ جو سارے کنیکٹف ٹشو ہوتے ہیں اودھر یہ چلے جاتا ہے اور دوسرے کے لیمفوائیٹ ٹشیوز میں بھی جو بھی لنگ کے ہائلس وغیرہ میں جو لیمفوائیٹ ٹشیوز ہوتے ہیں اب یہ جو سمپل کول ورکر نیومکونیوسز ہے اس کے کریکٹریسٹک ہوتے ہیں پہلا کریکٹریسٹک یہ ہے کہ اس میں ہوتے ہیں کول میکیولز بنتے ہیں یہ جو کول میکیولز ہوتے ہیں یہ 1 to 2 میلی میٹر ہوں کے ڈائی میٹر میں پھر ایونچلی یہ بڑے ہو جاتے ہیں لارجر ہو جاتے ہیں ان کو بہتے ہیں کول نوڈیولز اب یہ جو کول میکیولز تھے پہلا والا جو ہم نے 1 to 2 میلی میٹر کیا تھا اس کے اندر کاربن لیڈن میکروفیجز ہوتے ہیں وہی جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ وہ کاربن میکروفیجز کاربن کو پارٹیکل کو وہ کر لیتے ہیں اور میکیولز پھر وہ ایتر میکیولز کے اندر ملیں گے ہمیں اور جو پھر یہ تو میکیولز تھا اب جو نوڈیولز ہوں گے نا اس کے اندر ایک تو یہی چیز ہوگی کاربن لیڈن میکروفیجز ہوگی ساتھ میں ایک نیٹ ورک آف کولیجن فائبرز بھی ہوں گی اس لیے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اب یہ جو لیشنز ہیں یہی میکیول نوڈیول وغیرہ یہ زیادہ ہمیں اپر لوب میں ملیں گی لنکے یا پھر جو لور لوب ہے اس کے اپر زون میں ملیں گی اور یہ جو ہے بلکل جو ریسپیریٹری بونکیولز ہیں اس کی اجیسنٹ لوکیٹڈ ہوتی ہے انیشلی اس میں ہم نے کہا تھا نا امفائزیما بھی ہو جاتا ہے کچھوں میں تو امفائزیما سنتری لوبیلر امفائزیما ہوگا یہ سب ٹائپ ہوگا اب یہ تو تھا سمپل کولورک اور نومکونیوسیس اب ہوتا ہے کامپلیکیٹڈ کولورک اور نومکونیوسیس جسے ہم پروگرسیو ماسیو فیبروسیس بھی بولتا ہے یہ وہی بات کہ یہ بہت سال لگتا ہے اس کو ڈویلپ کرنے میں اس میں جو سکارز ہوتے ہیں یہ ون سنٹی میٹر سے بھی بڑے ہوتا ہے اور یہ ٹین سنٹی میٹر تک ہو سکتا ہے اس میں تو صرف چھوٹے سے ون ٹو میلی میٹر تھے اس میں تو یہ ٹین سنٹی میٹر تک ہو سکتا ہے اور یہ ملٹیپل ہوں گے صحیح ہے اس کو جب ہم مائکروسکوپک لی دیکھیں گے تو ہمیں اس لیزن میں کولیجن اور پیگمنٹ ملے گی باہر کی طرف کولیجن ہوگا پیگمنٹ ہوگی اور بلکل سنٹر میں نیکروٹک مٹیریل ملے گا کیونکہ یہاں پہ بلکل بیچ میں اسکیمیا ہو جاتا ہے اس وجہ سے نیکروسس ہو جاتی ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کا کلینیکل کورس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائل فارمز ہوتے ہیں کول ورکر نیومکونیوسس کے لنگ کے فنکشن کو اتنی سگنفیکنٹی افیکٹ نہیں کرتے کچھ لوگوں میں 10% سے بھی کم لوگوں میں پروگریسیو مائسیو فیبروسیس ڈیویلپ ہو جاتی ہے اگر پروگریسیو مائسیو فیبروسیس ڈیویلپ ہوگی پھر پلمینیری ڈسفنکشن ہوگا پلمینیری ہائیپر ٹنشن ہوگا اور کور پلمینیل ہوگا ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پیشنٹ کو اگر پروگریسیو مائسیو فیبروسیس ہوگی تو وہ بری ہوتی جائے گی صحیح نہیں ہوگی بلکہ بری ہوتی جائے گی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈومیسٹک انڈور یوس اف سموکی کول کرتے ہیں کچھ لوگ کوکنگ کے لیے یا ہیٹنگ کے لیے تو ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے بس اس میں یہ ہے موسیقی موسیقی